مسجد حرام ملے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے حمد کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے ہوا کی مضاحمت ہی گوارہ نہ ہو پڑھ چھوڑ جائیں آگ لگ جائیں اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوال کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا اچھا پھر اتنی صورت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بنتا یار تم گزرتے کہا میں تیزی میں تھا تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچاننا نہیں جاتا لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میری حضور سے پہلے چلے گئے تو جواب آیا کہ نہیں حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جائی نہیں رہے تھے حضور تو جا رہے تھے براک کی رفتار سے اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے براک بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے سریع نہیں ہو سکتا اس لئے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصہ سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براغ سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی یہ دوسرا مرحلہ تھی اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے ساتھویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے ساتھویں آسمان سے صدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے یہ چوتھا مرحلہ تھا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا اور پھر صدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا لو دنو تو خط وطن لحت رکھ تو اگر میں آگے بھڑو تو جل کے راکھ ہوتا ہوں تو حضور علیہ السلام کے لئے ایک سبز نوری تخت لائے گیا جسے رف رف کہتے تھے اس پہ حضور جب شریف فرما ہوئے پھر وہ کس صورت سے گیا ان چار مرحل سے زیادہ سریع رفتار تھا رف رف کی منتحائی پرواز جب ہوئی تو میں الہزرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے اب یہ پانچ مرحل اپنی انتہا کو پہنچے اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی ذاتی رفتار اب شروع لے لگے اللہ اکبر پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد پیارے رکیوں گے ہو آگے آؤ اللہ اکبر اور حضور پھر آل حضور فرماتے ہیں کہ درتے ججکتے آگے بڑھے کیوں جلال و حیبت کا سامن آتا جمال و رحمت اُبھارتے تھے عبد تھے نا محبود کی حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و حیبت کا سامن آتا جمال و رحمت اُبھارتے تھے آواز آئی محبوب آگے بڑھئی ہے حضور نے ایک قدم اٹھایا اب پھر فاصلہ کتنا تیہ ہوا ایک قدم میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک براک نے جتنا فاصلہ تیہ کیا مسجد اقصہ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سری نے جتنا فاصلہ تیہ کیا اور پہلے آسمان سے ساتھویں آسمان تک اور پھر وہاں سے صدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے تیہ کیے پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا ٹوٹل ان پانچ مراحل میں جتنے فاصلے تیہ ہوئے حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے تیہ ہو گئے اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ تیہ ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ تیہ ہو چکا ہوتا اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے اللہ اکبر اور پھر آواز آتی گئی بڑے محمد قریب آسرور ممجد نسار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے ستر ہزار مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے اٹھتے گئے پھر کہاں تک پہنچے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بالا غل اولابے اور اس کو میرے رب نے سفر میں کہا کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے کہ آج سمجھو گے میرے رسول کو اس کی سیر اتنی سریح ہے کہ تمہاری اکلیں تھک گئی ہیں اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا جب حضور قربے خاص میں گئے اور ان منازل کو تیہ کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا ستر ہزار اصرار تھے ستر ہزار رموز تھی ستر ہزار حقایات تھی محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کہا بیما اشرفو کا یا احمد اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے اب تو اپنی چاہت بھی بتا تیری چاہت کیا یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور آپ کی کوئی پسند تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے تو سب کچھ دینے کے بعد وجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بیما اشرفو کا یا احمد پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھئے حضور نے مانگا کیا کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگی ہے کیا مانگتے ہو تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے تو کسی شخص کے ذرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دے کیسا کی میرے سوال کی عظمت تو دے کیسا کی جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے تو کسی کے سوال سے اس کا ذرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے مانگیے کیا مانتا مال و ذر مانگا دولت مانگی یہ تو قدموں میں دلتے تھے حضور ان آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے تو پھر مانگا کہا بنسبتی علی کا بالعبود دیا اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تُو میرا رب ہے یہ میں نے غاروں میں بھی کہا یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا طائف کے بازاروں میں بھی کہا مکہ کی گلیوں میں بھی کہا برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا میرے سر انور پہ اوجری ڈالی جاتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تُو میرا رب ہے ساری زندگی میں نے کہا کہ تُو میرا رب ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے مجھے عبد کہہ کے پوکار دے ملہ جیون علیہ رحمہ فرماتے امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ مراج کی حقائد کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی سبحان اللہ زیاسرہ بے عبدہی اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو یہ محبوب کی چاہد پر ہے اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لئے پھر پچاس نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تُو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا میں تُجھے لبے کا یا عبدی کہہ کے پکارتا اور وہ پچاس نمازیں پھر پانچ نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں جو ایک نیکی کرے دس کا سواب ملتا ہے پڑھو کہ پانچ سواب پچاس کا ہی ملے گا اس لئے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور یہ توفہ ہے حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے عادت باری یہ تھی نا ہر بار پانچ نمازیں ماف ہوتی اب بھی جاتے تو پانچ نمازیں ماف ہو جاتی لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے اب امت کو کیا حیاء نہیں کرنی چاہیے کہ پانچ نمازیں امت کے لئے رہ گئی سواب پچاس کا ہی ملے گا اور میراج کا خاص طوفہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ مومن کا میراج ہے میں تو سریعش پہنچا ہوں لیکن تمہارا میراج کیا ہے تم سجدے میں سر جکاؤ دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں اگر اس سے پتا چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے تو اس کے حضور بندگی کو بجا لانا یہی بندے کی میراج ہے اسلامی بیان کے لئے ہمارے چینل شائننگ کشمیر آفیشل کو سبسکرائب کریں